ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈرکٹر لطیف میاں کے ساتھ ملٹیپل سکراؤسس کی آئیے باتشیت کا سلسلہ آئیے بڑھائیں ڈرکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی اسمرز کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا تھا کہ کافی اگریسیف ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور مختلف ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیماری کے بنا پر دوسری جو بیماری آ رہی ہوتی ہے اس کا بھی علاج کرنا پڑ جاتا ہے اسی حوالے سے ڈرکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حفاظت ممکن ہے اس بیماری سے ڈرکٹر صاحب دیکھیں کوشش تو کرنی چاہیے اپنا لائف ٹائل اچھا رکھنا چاہیے ہونی کو ہم نہیں ٹال سکتے ہونی کو ہم نہیں ٹال سکتے ایک بات دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرام ہے یوریک ایسی جن لوگوں کو ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہوتی حمل میں یہ بیماری کم ہو جاتی ہے پوستپارٹم میں ہوتی ہے حمل میں کم ہو جاتی ہے لائف ٹائل اپنا بہتر رکھا جائے یمینٹی اپنی بہتر رکھی جائے کھیل کود میں رکھا جائے جہاں کھیل آباد ہیں وہاں سپتال ویران ہیں تو یہ تو پرانا مقولہ ہے تو کوشش اچھا آدمی اچھا صحت من انسان جو ہے اس سے بیماریاں بھاگتی ہیں لیکن کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ اس سے بچت ہو تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں مس سے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوشش یہی ہو کہ مدافعہ تی نظام بہتر ہو تو بچاؤ کچھ حد تک ممکن ہے لیکن ہونی کو نہیں ٹال سکتا کوئی اچھوٹر صاحب اسی طرح سے جیسے آپ نے بتایا کہ دماغ کے اندر جو وائٹ میٹر ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا دماغ کو یہ بیماری کھا رہی ہوتی ہے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کی شخصیت بنانے میں سوچنے سمجھنے کے عمل میں دماغ میں خیال سے وہ چیز ہے جہاں سے ساری سوچیں شروع ہوتی ہیں تو کیا انسان کے سوچنے سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں جہاں بالکل کاغنیشن میں ایک اس کی کامپلیکیشن ہم ذکر کرنا بھول گئے ایک کاغنیشن اس کی بہت اہم کامپلیکیشن ہے آہستہ آہستہ مریض تو ایک تو ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں مریض پھر اس کی کاغنیشن کم ہو جاتی ہے تو وہ عجیب و غریب سوچنے شروع کر دیتا ہے یک دم ہسنا شروع کر دے گا یک دم رونا شروع کر دے گا تو وہ مایوسی ناؤمیدی اور وائٹ میٹر کی جس طرح دوسری وائٹ میٹر ڈیزیزز ہیں لیکوڑیسٹرافی ہے پروگرسیو ملٹپل اس کی پی ایم ال ہے تو یہ دوسری وائٹ میٹر ڈیزیزیں اس طرح یہ بھی اہستہ اہستہ دماغ کو متاثر کرتی ہے تو اس پہ کافی اثر پڑتا ہے وہ ہم نے بات کی انٹی ڈیپریشن میں سب سے اچھی اس کے لیے پہلے مریلے پر سٹیلو پرام ہے سٹیلو پرام اور وینلا فیکزین ہے اگر اس سے مریض کو فرق نہیں پڑ رہا تو دوسرے مرلے پر ہم بپروپیان پہ آتے ہیں تو وہ اس سے کچھ کافی فرق پڑتا ہے انٹی ڈپیٹرشن تو بے شمال ایسے سار آج آگئی ہیں تو اس سے وہ فرق پڑتا ہے اور خاص طور پر ایسے مجزوں کو ریسٹس لگ ہو جاتی ہے بے چینی ہو جاتی ہے چٹچڑا پن ہو جاتا ہے ان کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے انسومنیا ہو جاتا ہے تو ساری ریلیٹیڈ گھوم پھر کے وہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں اور کاغنیشن کا بیٹر جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں اس کا علاج ٹرگا انٹی اس کے تھرپی سے اچھو راک صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ یا ان کی خدمت پہ کسی شخص کو معمور ہونا چاہیے جو دوران بیماری یا بیماری کے جب ایک دفعہ ایک چھوٹا سا اپیسوڈ جب ہوتا ہے اس دوران خاص کے بلکو راک صاحب دیکھیں خوش قسمتی سے ایک اپیسوڈ جو ایٹی پرشنٹ لوگوں میں ہوتی ہے ریلیپسنگ ریمیٹنگ ایک اپیسوڈ آیا تو دوسرا کافی دیر بعد آتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر آ جائے تو ایک بندے پر نہیں ڈالنی چاہیے سب کو ملجل کو رسومر عمل کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں نیورولوجیکل ریسپائٹ یہی بات ہمارے حسن عزیز صاحب یہی کہتے ہیں شاکر صاحب یہی سب لوگ یہی نیورولوجی کے ہمارے استاد ہیں کہتے ہیں کہ ایک بندے پر مت ڈالو دوسرے بندے بھی ساتھ آئیں وہ بھی ان کی ہیلپ کروائیں تاکہ ایک بندہ اس سے خط دوسرا پھر مایوسی آ جاتی ہے مایوسی کی وجہ سے مریض اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہمیں حمد دینی چاہیے اس کا ٹریٹمنٹ رکھنا چاہیے اس کی کیر کرنی چاہیے اس کی باول ہیبٹس کو ٹھیک رکھنا چاہیے اس کو کیتھیٹر کے پرابلم ہے پشاپ ہے اس کا مسائل ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ہیلپ کروانی چاہیے سینٹر بنائیں جس طرح اپی لیپسی سینٹر بنائی ہے جی اس طرح ملٹیپل سکیلروسس سینٹر زندہ قوموں کی یہی نشانیاں ہیں کہ ہم نے بیماریوں پر اپنی زندگیوں وقف کر دیں لوگوں نے اپنی زندگیوں وقف کر دیں مختلف لوگی علاج کے لیے تو ہمیں بھی چاہیے ملٹیپل سکیلروسس سینٹر ہونا چاہیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ انٹرفران کی پرائیس بہت کم کرے مفت سپلائی کرے ایسے مریضوں کو چونکہ لائف لانگ ہونے چاہیے ویسے بھی ان کی تعداد بہت کم ہے بہت کم ہے جس طرح اپیٹ آئی ہے اچھا اقدام کی اپیٹ آئیٹس کا انہوں نے انٹرفران دیا اب ان لوگوں کو بھی انٹرفران دینا چاہیے گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے ایمارائی کی فیسلیٹی ہونی چاہیے ایمارائی جلدی کرو جتنی جلدی اس کی ڈائیگنوسیس ہوگی اتنی جلدی اس کا علاج ہونا چاہیے تو ہماری سوسائیٹی زندہ سوسائیٹی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ ڈائیکشن اگر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اچھا راکس صاحب اسی طرح سے ایک اپیسوڈ جو ہوتا ہے وہ کتنا طویل ہو سکتا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایک کے بعد دوسرے میں بیچ میں کافی وقت دیکھیں اگر تو ریلیپسنگ ریمٹنگ ہے ایک اپیسوڈ ہوا تو وہ پانچ سے دس سال بھی اس کو جا سکتا ہے سال میں بھی جا سکتا ہے دو سال میں بھی جا سکتا ہے سال میں ایک دفعہ بھی ہو سکتی ہے مثلا ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے پر ڈیلٹا کارٹل دیتے ہیں دوسرے مرحلے پر سولو میڈرال ہم دیتے ہیں اور ایمیوران جو دوائی ٹیڈ نیم میں لے لیتا ہوں تو یہ ڈیزیز موڈیفائنگ ہے اس کو ہم چلاتے رہتے ہیں پھر ساتھ ساتھ انٹریفران لوگ کے موسٹلی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ انٹریفران ہے تو مریض کہتے ہیں کہ جی کہاں سے ہم لائیں پیسے کہاں سے چیزیں کریں مجبورا ہم ان کو ایمیوران پر رکھنا پڑتا ہے ہاں سال میں ایک سے دو دفعہ ہم ڈیلٹا کارٹل ان کو یا سولو میڈرال لگا سکتے ہیں آسٹیو پروسسس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کو اس کو ٹریٹمنٹ رکھتے ہوئے اس کا ہم کر سکتے ہیں بعض وقت سال میں ایک دفعہ آتی ہے بعض وقت مہینے میں دو دو دین تین اٹیک ہو جاتے ہیں بعض میں چار چار سال بعد آتی ہے تو کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ ڈیزیز پیسے ہے لیکن ایک بات ہے کہ پروگریسیو ہوتی ہے ریلیپسنگ ریمٹنگ بھی بعد میں پروگریسیو ہو جاتی ہے یعنی اس کے بعد پھر وہ کانسٹینٹلی آتی ہے آگے بعد آلٹیمیٹلی پھر نمونیا مریض کو مریض کو دوسری چیزیں بیٹ ڈیڈن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تکلیفیں بھرتی جاتی ہیں راکٹ صاحب فیزیو تھراپی وغیرہ کی کتنی متواتر ضرورت پڑتی ہے ان مریضوں میں اور کیا یہ ریگولر کرواتے رہنا ہے جیہاں راکٹ صاحب جس طرح میں نے گزارش کی اس کے سرکل کے دو سفیر ہیں ایک سفیر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ایک ایک اکیپیشنل اور فیزیو تھراپی یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کی کوالیٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے اب ایک مریض سپاسٹی سٹی ہے وہ گر رہا ہے اگر اس کی فیزیو تھراپی نہیں کرائیں گے ہم تو اس کو کیسے اس کو فرق پڑے گا وہ چلے گا کیسے اس کی سٹیفنس کیسے کم ہوگی وہ لائف میں کیسا مفید کام دفتر میں کام کیسے کر سکے گا خاتون کیسے کر سکے گی یہاں پہ اس کی آواز میں اگر فرق آ گیا ہے چونکہ یہ سیری بلم میں اور پیرامیڈل ٹریکس کو اثر کرتی ہے حرام ماغذ اور کمر ساری جگہوں پہ اثر ہوتا ہے تو مختلف چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو فیزیو تھراپی اکوپیشنل تھراپی اور سپیچ تھراپی یہ ساروں کا رول ہے اس سے اس کی جسم کی سٹیفنس ختم ہوتی ہے اس میں انڈورفن تو ویسی ریلیز ہوتے ہیں اس کے موڈ کو ٹھیک رکھتے ہیں وہ ایکٹیویٹی دوبارہ لیتا ہے درد کم ہوتا ہے اس کا اس کو وہ ایک اپنے آپ کو سمجھیں کہ لائف نارمل حصے میں آ جاتا ہے تو اس کو تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ اس میں بہت رول ہے پارکنسن میں اور اس میں دونوں میں فیزیو تھراپی کا بہت رول ہے اچھوڑک صاحب اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان مریضوں کے مستقبل کی تو آپ کیا کہیں گے کیسا مستقبل ہوتا ہے ان کا دیکھیں دو باتیں ہیں راوٹ صاحب ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیٹھے ہیں ہم امید دینے کے لیے بیٹھے ہیں ہمیں اللہ نے بہت بڑا منصب دیا ہے مسیحائی کا ہم امید دیتے ہیں لیکن ساتھ سے ساتھ ہم ان کے عزیز و قارب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری بڑھنے والی ہے یہ برہے گی بیماری اور جس طرح شروع میں میں نے گزار اس کی عام آدمیوں سے پانچ سال آٹھ سال تھوڑا جلدی ان کا ہو جاتی ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے اگر ان کی کامپلیکیشنز کا خیال رکھا جائے اگر اس کا بقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا جائے تو کافی حد تک ہم کار سکتے ہیں اور ان کا پروگنوسس خاص طور پر ان کو جن کو ارلی ایج میں ہوتی ہے جن کو مائل اٹیک ہے جو لڑکیاں ہیں ان کی پروگنوسس کافی بہتر ہے نسبتاً اس کے جو لیٹ اٹیک میں ہوتی ہیں جن کو پرائمری پروگریسیف ڈیزیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے بدقسمتی سے بعض کیسز میں ہم ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اس کے باوجود بیماری بڑھتی ہے اس کی باوجود لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں ہمارا تو کام لڑنا ہے آخر دم تک لڑتے ہیں تو حقیقت کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں لیکن بچوں میں اور جن کا اور ان کی پروگنوسیز اچھی ہے ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کامرشل بریک اپ بریک سے واپس آ کر ملٹیپل سکلیروسس کے مطالق مزید بات کی جائے گی stay with us